دوسری جانب اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے صوبے میں تعلیمی دارے بند رکھنے کے فیصلے کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا پیپلز پارٹی کے جل سے جلوس ہو رہے ہیں مگر بچے سکول نہیں جا رہے ثابت ہو گیا یہ لوگ سندھ کے بچوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں جس دن سندھ میں تعلیم آگئی تیر پر ٹھپا نہیں لگے گا انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو ایک مہینے پہلے بھی سی وی بنا کر امریکہ گئے تھے پھر امریکہ جا کر ترلے کیے جا رہے ہیں میرے سندھ کے بچے اسکول نہیں جا رہے سب کچھ ہو رہا ہے جلسے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جلوس ہو رہے ہیں تیر بجا وہاں کرونا نہیں لگا اور آج سندھ میں اسکول کے بچوں کو ثابت ہو گیا کہ یہ سندھ کے عوام کو سندھ کے بچوں کو یہ جاہل خود رکھنا چاہتے ہیں کہ جس دن سندھ میں تعلیم آگئی جس میں ہمارا بچہ پڑ گیا ہمارا نوجوان پڑ گیا تو وہ تیر پر ٹھپا نہیں لگائے گا اس کو پتا ہو گیا اس تیر نے ان کو زخمی کیا تو بلاول زرداری صاحب سندھ کے لوٹے ہوئے پیسے لے کر کہیں بھی داخل ہو سکتے ہیں اور اس پیسے کی زور پہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید میں کچھ کر سکتا ہوں سنا ہے کہ وہ امریکہ گئے ہیں یا جا رہے ہیں یا رکیں گے ایک مہینہ پہلے بھی گئے تو سی وی بنا کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہوں نا بہدر کی جا کے ترلے کیے جا رہے ہیں ہمیں ایک اور موقع دے دیا جائے آج اگر افغانستان کی صورتحال بنیے کہ افغان افغانوں کے حوالے ہو گیا افغان